ارباب اختیار کے روایتی بیانات جلتی پر تیل کا کام کرنے لگے عوام کی بڑی تعداد نے حکمرانوں کی بیانات پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا عوام کا شکوا ہے کہ حکمران ہمیشہ عوام سے قرمانی مانگتے ہیں لیکن اپنی مرات کم نہیں کرتے سوہیل قیسر کی یہ ریپورٹ دیکھے حکومت عوام کے مسائل سے پوری طرح آگاہ ہے عوام کو رلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقتامات اٹھائے جا رہے ہیں ملاوٹ کرنے والوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا حکومت بجت پالیسی پر سختی سے عمل درامت کر رہی ہیں زخیران دوزوں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا اور وغیرہ وغیرہ اس نوعیت کے بیانات ہر روز پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں لیکن یہ بھی جان لیتے ہیں کہ عوام ایسے بیانات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں بیانات سے تو کچھ نہیں نہ ہوتا اگر ہم ان کو عمل کریں گے تو پھر ہی ہے نا کہنے کو تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں جب بھی میں ایسے بیانات دیکھتا ہوں میں اپنے مطلب کے منٹری سکون کو ڈسٹرب نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کہ یہ فضول چیزیں ہیں پچیس تیس سال تو ہو گئے ہیں مجھے دیکھتے ہوئے وہی باتیں اگر کوئی ملکی بہتری کے لیے سوچتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو بھی بتا ہے مجھے بھی بتا ہے کیونکہ مفاد پرسنوں کا مفاد خراب ہوتا ہے دیکھا جائے تو عوام یہ سوچنے میں حق بن جانم ہے کہ عرباب اختیار شاید صرف بیان بازی سے ہی معاملات چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ حقائق یہ ہیں کہ آج بیس اشاریہ سات فیصد کے تناسب کے ساتھ مہنگائی اپنے روچ پر ہیں پانی کا بل جو کچھ عرصے پہلے تک تین سے چار سو روپے کے درمیان ہوتا تھا وہ اب دو ہزار روپے تک پہنچ چکا ہے بچلی اور گیس کے بلوں کے ذریعے الگ سے عوام کا خون نچڑا جا رہا ہے اور اشرافیہ سالانہ سترہ عرب ڈالر کی مرات ڈکار جاتی ہے میں نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ میں نے کسی قسم کا کوئی منسٹری کا الاؤنس یا میں نے سیلری جو ہے منسٹری کی نہیں لینی اور میں نہیں لے رہا جو کے ٹیکر سے پہلے اگر آپ خرچے اٹھا کر دیکھ لیں اور ابھی کے دیکھ لیں تو اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے خرچوں میں اور اس میں جو ہے یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن شاید اب مالیاتی خسارے کی طرح اعتماد کا خسارہ بھی ناقابل واپسی زدہ تک پہنچ چکا ہے بے شک مالیاتی خسارہ بھی مختلف حوالوں سے بے شمار مسائل کا باعث بنتا ہے لیکن یہ جو خواس اور عوام کے درمیان اعتماد کا خسارہ اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے اس نے تو جیسے پورے ملک کے نظام کو ہی تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے جس کا ایک اندازہ ملک کے موجودہ حالات کو دے کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ سویل کیسر اللہ حال لیوز